موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز میں ہم اب سرکل کے اوپر ایک دو تھیورم دیکھیں گے ٹھیک ہے ایک تھیورم ہم نے لاس لیکچر میں دیکھا اب ہم نیکس تھیورم یہاں پر دیکھتے ہیں تھیورم کی اسٹیٹمنٹ میں یہاں پر پہلے لکھوں گا پھر اس کے پروف کی طرف ہم جائیں گے تھیورم یہ ہے کہ the line y is equal to mx plus c یعنی کہ کوئی بھی ایک لائن ہے state line ٹھیک ہے یہ جنرل ایکویشن ہے ایک لائن کی تو the line y is equal to mx plus c intersects intersects the circle intersects the circle اور سرکل کی بھی ہم ایک سٹینرڈ ایکویشن لکھ لیتے ہیں x square plus y square is equal to a سرکل کی سٹینرڈ فارم کی ایکویشن ہے ٹھیک ہے intersects the circle یعنی کہ ایک لائن ہے وہ ہمارے سرکل کو کٹ کرتی ہے ٹھیک ہے in any any بلکہ in at most ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے in at most at most two points two points two points تھیورم کا پہلے مطلب ہم سمجھ لیتے ہیں پھر اس کے پروف کی طرف چلتے ہیں مطلب کہ ایک ہمارے پاس اگر سرکل موجود ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کو چلیں ہم سرکل کی شیپ میں لے آتے ہیں یہ سپوس ہمارے پاس ایک سرکل موجود ہے اور سرکل کو کوئی ایک لائن اگر کٹ کرتی ہے یا انٹرسیکٹ کرتی ہے تو وہ maximum دو پوائنٹ سے پاس کر سکتی ہے مطلب کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک سٹیٹ لائن ڈراؤ کی ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ایک پوائنٹ سرکل کے اوپر یہ ہے دو پوائنٹ پر اس سرکل کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے آپ کوئی بھی لائن ڈراؤ کر دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ سرکل کو صرف دو پوائنٹ پر کٹ کر سکتی ہے انٹرسیکٹ کر سکتی ہے تو اس تیرم کو چلیں ہم پروو کرتے ہیں کہ دو سے زیادہ پوائنٹ نہیں ہو سکتے پوائنٹ آف انٹرسیکشن ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم پروو کی طرف آتے ہیں چلیں اب سب سے پہلے ہم لائن کی ایکویشن میں یہاں پر لکھتا ہوں y is equal to mx plus c یہ لائن تھی ٹھیک ہے جو ہم نے یہاں پر لی ہے اس کی ایکویشن اس کے ساتھ بھی میں لکھ دیتا ہوں y is equal to mx plus c اور سرکل کی ایکویشن بھی یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں x square plus y square is equal to a square یہ ہمارے پاس سرکل کی ایکویشن تھی لائن کی ایکویشن میں نے لئی y is equal to mx plus c ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرسیکٹ کرتا ہے یہ انٹرسیکٹ کرتی ہے لائن انٹرسیکٹس سرکل انٹرسیکٹس دیس سرکل x square plus y square x square is equal to a square اس کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے are these simultaneous solution of equation یہ دونوں انٹرسیکٹ کر رہی ہے انٹرسیکٹس پوائنٹس فائنڈ کرنے ہو آپ نے اگر یہ سرکل کی ایکویشن ہی ہے ہم ایک اور لائن کی ایکویشن لے لیتے ہیں تو دو لائنس کا انٹرسیکٹس پوائنٹ آپ کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں چپٹر نمبر فور میں ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں لائنس کی ایکویشن کو آپس میں ہم سولو کرتے ہیں اور پھر ان میں سے جو ہمارے پاس کوارڈنیٹس آتے ہیں ان پوائنٹس کو کہتے ہیں یہ انٹرسیکٹس پوائنٹ ہے ان دونوں لائنس کا اسی طرح سے بالکل سیم اسی طرح سے اگر ہم نے انٹرسیکٹس پوائنٹ فائنڈ کرنا ہے اس لائن کا اور اس سرکل کا تو ہم ان دونوں کو سمیٹرنیسٹی آپ میں سولو کر لیتے ہیں ان کا solution فائنڈ کر لیتے ہیں تو ہم اس کا نام ایکویشن ون اور اس کا نام ایکویشن ٹو رکھ دیتے ہیں تو ہم اس کا کہتے ہیں سولونگ ایکویشن ون اینڈ ٹو سیمیلٹینیسلی 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 ٹھیک ہے تو ان دونوں کو کس طرح سے ہم سولو کر سکتے ہیں بہت ساری میتھڈ ہیں ایک میں یہاں پر بتاتا ہوں کہ یہ y is equal mx plus c ہے y کی یعنی کے ویلیو ہے تو y کی ویلیو آپ ایکویشن نمبر 2 میں پوٹ کر سکتے ہیں یعنی کے اس y کی جگہ ہم mx plus c پوٹ کر سکتے ہیں تو چلیں ایسا ہی ہم کرتے ہیں تو یہ بنجھے گی ایکویشن ہمارے پاس mx plus c کا سکر is equal to a میں نے y کی ویلیو جو ہے ایکویشن 1 سے ایکویشن 2 میں پوٹ کر دیا اب اس کو ہم نے solve کرنا ہے x سکر into 1 plus m m² plus 2 mcx plus c² minus a² یہ آپ کے پاس solve کرنے کے بعد اس ایکویشن کو solve کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ value آ جائے گی اچھا جب یہ آپ کے پاس value آ جاتی ہے یعنی کہ یہ equation بن جاتی ہے solve کرنے کے بعد تو اب ہم نے یہ کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک quadratic equation ہے مطلب کہ یہ x سکر کی ترم ہے پہلی اس کے بعد x کی ترم ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ٹھیک ہے یہ x کی ترم ہے اس کے بعد c² تو کوئی بھی ایکویشن جو اس فارم میں ہو سکر پھر 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 یہ سکر ایک ایک پھر یہ یا دے ہے کہ اس کا بنا ہے اس کا سکریمنیٹ کیا بنے گا اس کا سکریمنیٹ بنا سخت بسکریمئنس مائنس ڈیسکریمنیٹ اس اس کا سکریمنیٹ بنا ہے انہ سکریمنیٹ یہاں پر ہم اپنی ایوہیشن جویے ایوہی ہم سال کرنے کے بعد اس کا سکریمنیٹ یہاں پر لکھیں گے سکریمنیٹ یہ میں نے سایڈ پر س رفت سمجھانے کے لئے آپ کو لگیے لیے اس ایک ہی اسability تمہار بنے رہے بی سکرر اب اس کے اگر زرام город V سکرر بنے گا جوہور ہاتا ہے ہے یہ اگر آ طالب کنز رہا ہے اس کے بعد اے زرام ٹائی فیدئے بعد آ جرون پر Knارider بہن پر وٰえば تو یہ ہمارے بس ڈسکریمنٹ آ گیا اب اس کو ہم نے سولو کرنا ہے مطلب سولو کر کے دیکھتے ہیں یا سمپلیفائی کر کے دیکھتے ہیں یہ کیا بنتا ہے تو اگر آپ ان سب کو آپس میں ملٹیپلائی کردیں تو یہ بنجے گا 4m² c² – 4 c² – – – – – m² ٹھیک ہے یہ آفٹر سولونگ یا آفٹر سمپلیفائن اس سوکیشن تو اس کے بعد اس کو مزید بھی ہم یعنی کہ 4 اس میں سے common ہم لے سکتے ہیں تو 4 اگر سب ٹرمز میں common آ رہا ہے تو اس میں سے ہم common لے سکتے ہیں تو common لینے کے بعد ہمارے پاس simplification کریں گے تو یہ ہمارے پاس term آئیں گی – c² – – – – – اب بات جو نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ ہم ہم ڈسین لے سکتے ہیں کہ اپنے ڈسکریبنیٹ کی بیس پہ کہ اس کی کیا value آئی ہے greater than zero ہو تو کیا value آتی ہے مطلب کہ اس کے بارے میں ہم کیا رائے دے سکتے ہیں یا کیا اس کے بارے میں پوائنٹ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ value جو ہے – c² ٹھیک ہے – 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 یہ ویلی جو ہے اگر equal to zero ہو تو ہم کیا کہیں گے کس طرح کی یعنی کہ وہ line ہے اگر equal to zero ہو تو کس طرح سے وہ line represent کر رہی ہوگی اس کے علاوہ اگر less than zero ہے تو کیا ہوگا تو ان کے اس کے roots کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر جو ہے a² چلے میں اس کو اس طرح سے لکھ دیتا ہوں کہ a² into one plus m² minus c² یعنی کہ c² کو میں بعد ملے گئے ہوں کیونکہ negative ہے ٹھیک ہے اگر یہ جو ہے وہ greater than zero ہے تو ہم اس کے roots کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ real roots ہوں گے and distinct ہوں گے and distinct ہوں گے یہ آپ نے چھوٹی classes میں بھی یہ دیکھا ہوگا یہ properties distinct ہوں گے real and distinct ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر یہ یعنی کہ equal to zero ہو اس کی value a² one plus m² minus c² equal to zero ہو جائے تو اس کے roots کس طرح کے بنے گے اس کے roots بنے گے real and coincident real and coincident اور اگر یہ دو کیسے تو ہم نے دیکھ لیا کہ اگر greater than zero ہو اس کی value تو real and distinct ہے اور equal to zero ہو تو real and coincident ہے اور اگر یہ less than zero ہو مطلب کہ a² into one plus m² minus c² کی value less than zero ہو تو اس کے بارے میں اس کے roots کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ imaginary ہوں گے imaginary 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 roots ہوں گے اچھا یہ چیزیں ہم نے دیکھ لی اگر اب دوسری بات یہ ہے کہ roots ہمارے پاس دو ہی ہمیشہ آئیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس quadratic equation بنی ہے اس سے یہ آپ کے سامنے ہے یہ quadratic equation ہمارے پاس result میں آئی ہے ٹھیک ہے دونوں equations کو solve کرنے سے مطلب line کی equation اور circle کی equation کو solve کرنے سے اور جب دو equations کو solve کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کا intersection point ہم find کر رہے ہیں تو اس کا یعنی کہ اب ہمارے پاس جو ہے ان دونوں کو solve کرنے سے quadratic equation ہمارے پاس آئی ہے اور quadratic equation آپ کو بتا ہے کہ ہمارے پاس دو points جو ہے وہ اس کو solve کرنے سے آتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ اگر میں یہاں سے points find out کرتا ہوں ایک quadratic formula یوز کر کے یا کوئی بھی method یوز کر کے quadratic equation کو solve کرتا ہوں تو میرے پاس result میں دو جو ہے وہ roots آئیں گے دو points آئیں گے اور دو points جو ہے آپ اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو points کا مطلب کیا ہے کہ ان کا intersection point جو ہے وہ دو ہے یہی ہم نے یہاں پر proof کرنا تھا ٹھیک ہے ایک چھوڑی سی چیز مزید ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ جو line جو میں نے کہا ہے y is equal to mx plus c y is equal to mx plus c ٹھیک ہے یہ tangent بھی ہو سکتی ہے مطلب tangent line ہم پہلے پڑھ چکے نا tangent to the circle کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ tangent line کب ہو سکتی ہے جب یہ صرف ایک پوائنٹ سے pass root کریں مطلب اگر mathematically میں کہوں تو یہ c square is equal to a square into one plus m square ہو تو ٹھیک ہے مطلب یہ جو ہم نے یہاں پر دیکھا ہے discriminant a square into one plus m square minus c square اگر میں اس condition کو لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں کیا بن رہا ہے ہمارے پاس a square into one plus m square minus c square is equal to zero یہاں سے آپ اس کو solve کریں تو c ادھر چلا جائے گا c square ادھر چلا جائے گا تو c square is equal to a square into one plus m square بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو incident points ہیں مطلب ایک ہی location پر lie کر رہے ہیں مطلب یہ point ہے اس کے اوپر میں ایک اور point کہہ دوں یہ دو points ہیں ٹھیک ہے یہ تو یہ coincident points کلاتے ہیں تو اس case میں line اگر اس طرح سے اس point میں سے پاس کر رہے ہوگی اور circle جو ہے وہ یعنی کہ یہ point جو ہے وہ circle کے اوپر لائے کر رہا ہوگا تو اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو line ہے یہ tangent line to the circle ہے ٹھیک ہے تو یہ condition اس کے لیے ہے تو اس میں سے c کی value آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ c is equal to plus minus a square root of one plus m square ہے ٹھیک ہے تو اس condition کو ہم کہہ سکتے ہیں is a condition that the line is tangent to the circle ٹھیک ہے تو یہ تھا theorem number one اب ہم next theorem کی طرف آتے ہیں theorem number two ہم اسے بول دیتے ہیں ٹھیک ہے theorem number two اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک circle موجود ہے یہ اس طرح سے یہ ایک circle ہے ٹھیک ہے اور اور یہاں پر circle کو رکھ لیتے ہیں اب اس circle یہاں پر یہ circle موجود ہے اور اس پر یہاں پر ایک point موجود ہے ٹھیک ہے میں اس طرح سے لے لیتا ہوں تو اب point جو ہے وہ outside the circle ہے اس کے علاوہ on the circle بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے inside the circle بھی ہو سکتا ہے یہ تو چلیں center ہے inside the circle یہاں پر میں لے لیتے ہیں تو اس point سے اس circle کے اوپر tangents جو ہیں وہ دو draw کیے جا سکتے ہیں مطلب اگر میں اس کو اس طرح سے extend کروں ایک line بناوں ٹھیک ہے یہ ایک tangent بنتا ہے اور اس طرح سے یہ بلکہ نہیں intersect کر رہا ہے تو اس کو ہم tangent بناتے ہیں صحیح سے یہ ایک tangent بنا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک point سے جو outside the circle لائے کر رہا ہے اس سے میں نے آپ کو دو تینجنٹس جو ہیں ایک circle کے اوپر بنا کر دکھائے ٹھیک ہے اسی طرح سے جو باقی دو پوائنٹس ہیں ایک point ایسا جو یعنی کہ اس کے پوائنٹ سرکل کے اوپر لائے کر رہا ہے ایک point inside the circle ہے کسی بھی point جو بھی جو ہے وہ inside the circle ہے یا on the circle ہے یا outside the circle ہے ٹھیک ہے اس سے ہم دو تینجنٹس ڈراؤ کر سکتے ہیں اس circle پہ ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم یہ بات کریں گے کہ وہ تینجنٹس real بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے real and distinct ہو سکتے ہیں coincident یا پھر imaginary بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ point کی position کیا ہے اگر outside the circle آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کو real تینجنٹس نظر آ رہے ہیں مطلب کہ ہم کہیں گے کہ if the point is outside the circle تو تینجنٹس جو اس سے ڈراؤ کیے جا رہے ہیں وہ real ہیں ٹھیک ہے real and distinct ہیں اگر around the circle ہوگا تو کیا ہوگا ٹھیک ہے اور inside the circle ہوگا تو تینجنٹس imaginary ہوں گے یا کیا ہوں گے وہ دیکھتے ہیں پہلے تو ہم سٹیٹمنٹ اس کی یہاں پر لکھتے ہیں سٹیٹمنٹ تھیوریم کی یہ بنتی ہے two tangents two tangents can be drawn ٹھیک ہے can be drawn to a circle from any point from any point یعنی کہ ایک کسی بھی point سے ایک circle کے اوپر دو tangents ڈراؤ کی جا سکتے ہیں point کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کے coordinates ہم جنرل لے لیتے ہیں x1 and y1 اس کے لابے tangents real بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے the tangents tangents are real and distinct real and distinct real and distinct example میں نے آپ کو اوپر یہ سمجھایا ہے ٹھیک ہے یا پھر coincident اور imaginary coincident coincident بھی ہو سکتے ہیں اور imaginary بھی ہو سکتے ہیں coincident اور imaginary ٹھیک ہے according to یہ کس پہ depend کر رہا ہوتا ہے according as the point lies یا تو point کی location میں آپ کو تین locations بتائیں ہیں کہ lies outside یا پھر circle سے باہر لائے کر رہا ہوگا ٹھیک ہے on the circle اور inside the circle یا پھر inside the circle یعنی کہ point لائے کر رہا ہوگا inside the circle لائے کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اس پہ depend کرتا ہے position of the point پہ جو ہمارے یعنی کہ tangents ہیں وہ real ہوں گے distinct ہوں گے coincident ہوں گے یا imaginary ہوں گے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا تھوڑا سا proof ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے proof کی طرف ہم آتے ہیں پروف میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک میں equation of circle لے لیتا ہوں x² y² is equal to a² اور یہاں سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ y کی یعنی کہ line کی equation میں لکھ سکتا ہوں اور کونسی line tangent to the circle جو ہو جس طرح سے ہم نے اوپر دیکھا تھا theorem 1 میں کہ c کی value یہ ہو تب line tangent to the circle ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے یہاں پر explain یہ کیا تھا کہ یہ point جب یہاں پر لائے کر رہا ہوگا ٹھیک ہے coincident points ہوں گے تو کیا condition منتی ہے a² into 1 plus m² minus c² is equal to 0 اور اس case میں c کی value ہم نے یہاں پر find out کی تو اس equation سے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ آئی ہے تو یہاں سے اب c کی value جب ہمارے پاس آت چکی ہے تو line کی equation کیا ہوتی ہے y is equal to mx plus c ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں c کی value ہم put کر دیتے ہیں y is equal to mx plus minus a square root of 1 plus m² ٹھیک ہے مطلب یہ ہمارے پاس ہوئے line کی equation یعنی tangent کی equation بن جاتی ہے یہاں سے آپ بے شک minus کو نکال دیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہوئے tangent line کی equation بن جاتی ہے یہ tangent line کی equation ہے تو یہ ہم یہاں پر use کرتے ہیں کہ ایک میں نے لیا circle کی equation اس کے لابے ہم y is equal to mx plus a square root of 1 plus m² یہ میں نے tangent کی equation لے لی اس circle کے اوپر ٹھیک ہے اور جس میں m کی کوئی بھی value ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ slope کی کوئی بھی value ہو سکتی ہے کوئی بھی tangent ہو سکتا ہے اگر یہ tangent وہ کسی ایک point سے پاس کر رہا ہے میں specific tangent لیتا ہوں ٹھیک ہے تو point ہم کہتے تھے ہیں چلے ہم یہاں پر لکھ بھی دیتے ہیں if if tangent tangent passes through point ٹھیک ہے جس کے coordinates ہم لے لیتے ہیں x1 and y1 ٹھیک ہے اگر ہمارا یہ tangent ہے to the circle this اس پوائنٹ سے پاس کر رہا ہے جس کے coordinate section x1 and y1 تو ہم اس میں پوٹ کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا y 1 is equal to m x1 plus a square root of 1 plus m square ٹھیک ہے اس کو آپ مزید solve کر سکتے ہیں تو solve کر کے آپ کے پاس جو result میں آ سکتی ہے m square x1 square minus a square minus 2 m x1 y1 plus y1 square minus a square is equal to 0 یہ ہمارے پاس solve کرنے کے بعد یا simplify کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ equation بن جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ m2 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 2 سلپ آ جائیں گی ہمارے پاس تو جب 2 M کی values آ رہی ہیں 2 slپ کی values آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 TG بان رہے ہیں ٹھیک ہے ایک پوئنٹ سے 2 TG بان رہے ہیں مطلب ہم نے پوئنٹ تو ایک ہی پوٹ کیا پوئنٹ جس کے کووڈنیٹس X1 اور Y1 ہیں ٹھیک ہے اس سے ہمارے پاس م کی دو values آ رہی ہیں M1 اور M2 آ رہی ہیں M1 اور M2 اب ہم نے اس کی value فائن نہیں کی ٹھیک ہے تو M1 اور M2 کا مطلب کیا ہے دو سلوپس ہیں دو سلوپس کب ہو سکتی ہیں ایک لائن کی تو دو سلوپس نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو یہ دو لائنز اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا یہ تھا کہ وہ ٹینجنٹس جو ہیں دو چلیں ٹینجنٹس آ چکے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اب وہ ریل ہوں گے امیجنری ہوں گے یا ڈسٹنکٹ ہوں گے کیا ہوں گے ٹھیک ہے وہ اس کے روٹس پر ڈپینڈ کرتا ہے مطلب یہ جو ہمارے پاس ایکویشن آئی ہے اس کے روٹس پر ڈپینڈ کرتا ہے ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایکویشن ہے x1² y1²- x1²- a² x1²- a² into y1²- a² یا پھر ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 into x1 و y1 کا ہول سکیر ٹھیک ہے تو یہ 2² جو ہے وہ 4 بن جائے گا اسی طرح سے 4ac یعنی کہ میں نے یہ لکھا ہے b²-4ac ٹھیک ہے a اس کے لئے میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے چلے میں یہاں پر منشن بھی کر دیتا ہوں کہ یہ a کی ویلیو ہے اور 2 into x1 y1 m کی رسپیکٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے m کو ویریبل ٹریڈ کر رہے ہیں تو 2 into x1 y1 ہمارے پاس جو ہے وہ b کی ویلیو بن جاتی ہے اور c یہاں سے لے کر یہاں تک ہے یہ c ہے یہ a ہے اور یہ b بن رہا ہے ٹھیک ہے b²-4ac جو پچھلے تیوروں میں بھی ہم نے جس کو ڈسکرائب کیا ٹھیک ہے تو اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ یہ اس کے روٹس ریل بنتے ہیں یا امیجنری بنتے ہیں یا کیا بنتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اگر greater than zero ہو greater than zero ہو یا less equal to zero ہو یا less than zero ہو ٹھیک ہے تو اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ٹینجنٹ لائنز جو ہیں وہ ریل ہوں گی امیجری ہوں گی ڈسٹنکٹ ہوں گی یا کوئنسیڈنٹ ہوں گی ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چالتا ہے کہ ہمارے پوائنٹ ہوں اس پہ ڈپینڈ کیا جا رہا ہے کہ پوائنٹ آوٹسائیڈ دی سرکل لائے کر رہا ہے یا اینسائٹ دی سرکل لائے کر رہا ہے یا آم دی سرکل لائے کر رہا ہے اس پوائنٹ سے یعنی کہ اس ایکویشن سے یہ بھی پتا چلتا ہے تو مطلب جو تیننٹس ہیں وہ اس کا ریل ہونا یا میجنری ہونا کس پر ڈیبینڈ کر رہا ہے پوائنٹس پہ پوائنٹ کی لوکیشن پہ کہ وہ آؤٹسائیڈ دی سرکل لائے کر رہا ہے یعنی کہ اگر یہ greater than zero ہے تو مطلب کہ وہ پوائنٹ آؤٹسائیڈ دی سرکل لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے یہ تھیورم دیکھا بھی تھا مطلب پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا یہ تھیورم کہ اسی کوئیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر یہ greater than zero ہے تو تو پوائنٹ ہمارا آؤٹسائیڈ دی سرکل لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر جب یہ پوائنٹ آؤٹسائیڈ دی سرکل لائے کر رہا ہے تو ہمارے ہماری جو یعنی کہ ٹینجنٹ لائنس ہیں وہ real and distinct ہوں گی ٹھیک ہے اگر اگر equal to zero ہوگا تو ہمارا پوائنٹ جہاں آؤٹسائیڈ دی سرکل لائے کر رہا ہے اس کے اس میں کوئنسیڈنٹ ٹینجنٹ بننے ہوگے اور less than zero اگر یہ value ہو ٹھیک ہے یہ less than zero ہو تو پھر کیا ہوگا کہ پوائنٹ انسائیڈ دی سرکل لائے کر رہا ہے تو ہمارے پاس ٹینجنٹ لائنس ہیں وہ imaginary ہوں گی تو یہاں پر یہ ہمارا theorem بھی ختم ہوتا ہے اور ہم یہاں پر ہمارا lecture کا time بھی cover ہو چکے تو یہاں پر اس lecture کو ہم ختم کرتے ہیں موسیقی